امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کی تمام پریشانیوں کو دکھ تکلیف ہوں ختم کر دے اللہ پاکہ آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیں اسی کے ساتھ جو میں آج آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی بلند اور بہت ہی عالی قسم کا وظیفہ ہے الگفور بہت بخشنے والا جو شخص الگفور کا ذکر باقصرت سے کرتا ہے جو میری بہن جو میرا بھائی الگفور یا غفور کا ذکر باقصرت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال اولاد میں برکت اور رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں اور دکھ تکلیف رن جو ہم سے وہ دور ہو جاتا ہے جن والدین کے بچے نافرمان ہو چکے ہیں جن والدین کے بچے بہت تنگ کرتے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ جب بھی اس کی والدہ کھانا پکائے تو یا غفور کا ورد کرتی بھی کھانا پکائے تو انشاءاللہ جو وہ کھانا وہ کھائے گا جو شخص یا جو اس کے گھر والے کھانا کھائیں گے تو انشاءاللہ اس قسم کی پریشانی یا بتمیزی والی جو نافرمان اولاد ہوتی ہے یا کوئی بھی آپ کی نافرمانی کرتا ہے اسے آپ بچ سکتے ہیں اسے کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ پری کا جو ہے عمل پیش کروں گی آج جو میں آپ کے ساتھ پری کا عمل پیش کروں گی بہت ہی نیاب اور خوشبو والی پری کا عمل ہے دروز نوچندی جو میں رات کو اپنی عمل شروع کرنا ہے احسار قائم کرنا ہے اور پہیش جلال جمالی کے ساتھ اور جو شرائط آخر میں بتائی جائیں گی لازمین وہ سن لیجئے گا وہ شرائط کے بغیر عمل نہ کیجئے گا اگر آپ اچھاتے ہیں کہ عمل میں کوئی ردو پدن ہو تو پھر آپ اپنی مرضی سے عمل کر سکتے ہیں اس کے ذیمہ دار آپ خود ہوں گے جو مدرسے والے ہیں ان کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہوگا دروز نوچندی جو میں رات کو آپ عمل شروع کریں گے اور جیسے ہی آپ کو شرائط بتائیں گے ہوں اسی کے مطابق آپ عمل شروع کریں گے فرمیشن یاد رکھیں یا تو اپنے جس جگہ عمل کر رہے ہیں وہاں پر زیروہ بلک ہو یا پھر چراغ چراغ کا استعمال کیا جائیں اپنے چراغ کا استعمال کرنا ایک تسبیح اپنے پاس رکھیجئے گا یاد رکھیں جب آپ ایک تسبیح پڑھ رہے ہوگے اور ایک تسبیح اپنے خات میں پکڑی ہوگی تو آپ نے عمل کو 66000 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ کے اس کلام کو 66000 مرتبہ ہی پڑھنا ہے 66000 مرتبہ ایک کبیرہ ذکات ہوتی ہے جو آپ نے لازمین ادا کرنی ہے تاکہ پری آپ کے قابوں میں رہے آپ نے یہ لازمین کرنا ہے الگفورو کی 66000 مرتبہ اپنے تسبیح کرنی ہے اور صرف صرف 21 دن تک آپ یہ پڑھائی کریں گے ہزار اپنے آت پاس کا لازم قائم کر لیں گے دو نفل توبہ کے پڑھنے کے بعد 66000 مرتبہ آپ نے جلسہ الگفورو کی تسبیح کرنی ہے اس کے بعد اول آخر دروشی بھی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دو نفل شکرانے کے بھی پڑھنے ہیں اور اس کا سواب جو ہے اس پری کو جو الگفورو کی تسبیحات پری ہے اس کو پنچائیں گے لازمین یہ کیا کرنا ہے آپ نے آخر میں دو نفل جو ان سے ہیں تسبیح پڑھ کی اس پری کو پنچائیں گے جو اللہ کے نام کی الگفورو کی تسبیح کرتی ہے یہ لازمین ہے اور ایک تسبیح آپ اپنے ہاتھ میں آپ دیکھیں گے کہ جب آپ پڑھائی کرو گے وہ تصویح زور زور سے ہلا کرے گی بے شک آپ کسی لکڑی کے پر بھی آپ یا کسی چیز کے ساتھ بھی آپ اس پر نہ آ سکتے ہیں جب آپ پڑھائی کرنے لگو وہ تصویح زور زور سے ہلا کرے گی آپ پڑھائی کرو گے وہ ساتھ ساتھ ہلا کرے گی تو جب وہ ہلنے شروع ہو جائے تو سمجھیں پری آپ کے آس پاس ہی ہے بظاہر تو وہ ظاہر نہیں ہو رہی لیکن آستہ آستہ پھر وہ ظاہر ہونے لگ جائے گی اپنی پڑھائی کو کبھی بھی ختم نہ ہونے دیجئے گا اور پرخیر سلالی جمالی میں سے کوئی غلطیہ سی نہ کیجئے گا کہ پری واپس چلی جائے گا ٹھیک ہے اس بات کا خاص سے آئے گا جس دن پری حاضر ہو جائے 21 دن آپ جب آخری دفعی آیات یا یہ اسم اور حسنہ کا لفظ ادا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پری حاضر ہو کہ آپ کی تابع داری کرے گی اور تمام شرائط اس سے تیہ کر لیجئے گا اپنی شرائطوں میں پری بھی آپ سے یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں اسلامی مہینے میں آپ تین روزے بھی رکھیں گے تو تین روزے تاک راتوں میں آپ تاک راتیں آپ کو پتہ ہیں پہلی میں تھوڑا سا گائٹ کر دیتی ہوں ایک تاریخ ہوتی ہے تین تاریخ ہوتی ہے جتاک ہوتی ہے جڑوانی جتنی تاک تو ان تاریخوں میں آپ روزہ رکھیں گے تین روزے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جب آپ چھاسک مرتبہ کسی تنہائی میں یا وران جگہ میں جب بکھاریں گے تو انشاءاللہ پری حاصل ہوگی اور آپ کی طابعہ دارے گئے جو بھی کام ہے آپ اس سے کہیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور مانے گی اسی کے ساتھ اجازت دیجئے آپ نے بہت زیادہ خیال لکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اور میرے چین کو لوگوں تک پھیلانے کا وعدہ کو بھی اس علم کے بارے میں پتہ لگی کوئی ان کو یہ علم پنچ جائے تو میں کہتی ہوں بہت ہی بلند ہے بہت ہی عالی ہے اللہ پاک اللہ پاک ضرور کامیابی اتا فرمائے اس شخص کو جو اتنی حمد کرتا ہے کہ میرے اس علم کو آبا کے پھلاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور کامیابی ہو اللہ پاک انہی لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو اللہ پاک کی اللہ پاک کے علم کی حفاظت کرتے ہیں اللہ پاک کے علم کو پھیلاتے ہیں اجازت دیتنا بہت زیادہ خیال لگے گا میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ پھولئے گا اور شیئر کریں کمٹ کریں لائک کریں لائک کرنے میں کچھ خرج نہیں ہوتا پلیز لائک زرور کیا کریں تاکہ مجھے پتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آلیں اجازت دیتنا خیال لگے گا اللہ حافظ مجھے پتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے عمل کی کچھ شرائط ہیں وہ آپ لازمن سن لیں عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے پوسٹ فردی کی ہے وہ لازمن آپ دیکھ لیجئے گا عمل نوچند جمعیرات کو آپ شروع کریں گے اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے دو توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں تاکہ آپ عمل میں کامیابی تیار کریں ٹھیک ہے اسی کے ساتھ آپ پاک عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنے عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے چار سے پانچراب ضرور جرائے کریں خاص کر نوچند جمعیرات کو جب آپ عمل شروع کریں تو نوچند جمعیرات سے شروع کریں اور اپنے بزرگان دین کے نام کی چراغ ضرور جلائے کریں ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس کر میں چراغہ ہوتی ہیں وہاں پر جو ہیں پریئے اور جو مقلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں اور امیشہ یاد رکھیں عمل سے پہلے نیاز ضرور دلائے کریں اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بوت دیا کریں اگر تو غریب ہیں تو سوا کلو سوا پاؤ اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب ستاد ہیں تو سوا کلو مٹھائی ضرور دیا کریں جس کے پر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے نوازے آسرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام بزرگان دین اور مقلات دین اور ستاروں کے مقلات کی اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں خود بھی نیاز کھایا کریں یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے تو آپ لازمین یہ سب کیا کریں عمل سے پہلے آپ نے حسار قائم کرنا ہے حسار آپ کو میں نے بتایا ہے درود تنزینہ کا حسار قائم کرنا ہے گیارہ بار آپ نے دروشی پڑھنا ہے اول آخر سات مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے آتل کرسی سات مرتبہ اور چاروں کل تین تین مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آپ نے دروشی پڑھ کے پھوک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے چھوڑی لی ہے یا چاکو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے اس کا ساتھ آپ حسار قائم کریں گے ٹھیک ہے یہ لازمین ہے جسار کے مجمعہ بیٹھ جائیں گے تو ریجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے رجالِ غیب کی دعا آپ نے پوسٹ کی ہے ریجت کی دعا پوسٹ کی ہے اور مکلین کو سلام پیش کرنا ہے اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال لکھیں گے وضو اور حسل کر کے بیٹھیں گے کپڑوں کو خوشبور سے موطر کر کے اتر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے اور اگر بطیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں اس میں کنجوسی نہ کیا کریں کیونکہ یہ پریوں کی مکلین کی خوراک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لازم ان آپ کیا کریں تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے کسی قسم کا شورو گل نہ ہو اس لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خموشی ہو عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے ترکی ہیوانات کرنا ہے کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت انڈا مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی اور جلالی پرہیز کے لئے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں ویڈیو پر میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے نوچندی جمیرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے وہ بھی لازمان دیکھ لیجئے گا میسیج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمرس پوکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے اگر آپ لائیو کریں گے تو کمرس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھے گا عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حسار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حسار سے باہر نہیں نکلنا جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھوری گاڑی ہے یا چھوری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاکو رکھا ہے جہاں پر حسار کا انڈ کیا ہے وہاں سے آپ نے حسار کو کراس لگا کے حسار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کی حسار کرنا ہے ٹھیک ہے اور حسار بڑا حسار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں کھڑے ہو سکیں یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیت آجے اور آپ لیٹ جائیں یا گھر جائیں تو حسار سے باہر ہو جائیں ٹھیک ہے اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے پری اور موقع جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بلکل بھی نہیں کریں گے یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ان کا خاص خیال رکھیں گے اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوہ سمجھ کے طے کیجئے گا اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو تیسے بلیں سوہ سمجھ کے شرائط طے کریں اگر وقتی طور پر آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا موقع حاضر ہوتے ہیں جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا خوف کرتے ہیں جو بھی ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پریہتے عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے ٹھیک ہے نا بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے اتنی کی دنیا میں کبھی اس جیسے خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی ٹھیک ہے پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے تو اس چیز کا خوال دار اس کی خوبصورتی پر نہ جائے کریں اس کے بھی سوچ سخت ہوتے ہیں وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے پر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا ٹھیک ہے یہ وعدہ ورہ اس سے لے لی جئے گا اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمیں کہا کے کہ تم ایک قسم ہے دعوت علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اگر تم اپنی شرائط سے پھرو ٹھیک ہے یہ بھی قسم اس کو دے دیا کریں غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ افتیار نہ کریں غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا جو بھی آپ کے ساتھ وہ کریں گے اس کے سیمدر آپ خود ہوں گے ہم نے پہلے آپ کو بتا دیا ہے غلط کام سے دور رہیں نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور ہمزاد اور جو پری ہیں اور مکلین ہیں ان سے تو بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی دیکھتا ہے عمل میں ڈر خوف ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے یہ بات یاد رکھے گا جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیزوں کا خاص خیال رکھے گا اگر آپ اس میں سے بھی کوئی ردو قدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی آپ اپنی مرضی سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے ہم حق دہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حق داری لیں گے ٹھیک ہے ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے اب آج میں آپ اپنی عمل کی طرف سے اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ شکریہ